اسی دور میں میری طبیعت بہت دگڑ گئی مجھے مائگرین کی تکلیف ہونے لگی مجھے بیک پین ہونے لگی پیٹ میں درد رہنے لگا اور پیروں میں کمپن شروع ہو گیا سرکی چوٹی سے پیر کی چیچی تک دردوں سے بھر گیا اور بہت تکلیف اپنے اندر اس سمیہ تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے لیکن آج میں دیکھ پاتا ہوں کہ جب mental clarity نہیں ہوتی ہے اور disturbance پیدا ہوتی ہے mind level پہ emotional level پہ تو یہ اندر سے بنیادی طور پہ آپ کو پوری طرح سے ہلا دیتی ہے تو دیرین جی آپ کی یہ سندر خوشکبری کہ آج پوزہ جی آپ کی life کے اندر سہ بھاگنی کے روپ میں ہے وہ سمیہ کب آیا مجھے یاد ہے میں دو سال تک جب اپنے علاج کرواتا رہا اور کوئی result نہیں مل رہا تھا میں اس میں سے باہر ہی نہیں آ پا رہا تھا تو ایک دن میرے چھوٹے بھائی نے مجھے کہا کہ بھائیہ ہم کیوں نہیں ایسا کرتے ہیں ہم لوگ بڑے ڈاکٹر سے جا کر کے ڈلی میں اپولو ہسپٹل میں ملاقات کرتے ہیں ان دنوں میں دلی آ گیا اور اپنے ماما جی کے یہاں پہ ہم لوگ رہنے لگے اور اپولو ہسپٹل میں بھی بات کرنا ہو تو اپوائنٹمنٹ کے لیے لمبی کتار ہوتی ہے جرمنی کا ڈاکٹر جس سے میری بھینٹھونی تھی تو اس سمیہ ماما جی کی اپروچ کی وجہ سے he has a good approach تو انہوں نے کہیں سے اپوائنٹمنٹ دلوایا اور میں ڈاکٹری علاج اپنا وہاں پہ لینے میں دلی پہنچ گیا جب ڈاکٹر سے میری باتچی چلی اور تین مہینہ ان کے وہاں رہتے ہوئے میں نے علاج کروایا پر میں ٹھیک نہ ہو پایا تو میں نے ایک دن ڈاکٹر سے پوچھی لیا ڈاکٹر صاحب مجھے ہوا کیا ہے why am not getting good تو انہوں نے کہا آپ کی جو بیماری ہے یہ سائیکو سومیٹک ہے میں نے یہ شبد پہلی بار سمجھا سائیکو یعنی ہمارے من کے وچاروں سے سومہ یعنی ہمارے شریر پہ اترنے والی بیماری ہے تو میں نے تو انہیں کہا بھائی آپ جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں آپ میرے کو انٹی ڈپریسنٹس دے دیں یا جو بھی آپ بتائیں گے لیکن اس سمیں ایک وائیبریشنز ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کی وائیبریشنز مجھے بتا رہی تھی ان کے پاس میں میرا علاج نہیں ہے تو مجھے پہلی بار ایسا لگنے لگا کہ ہائیست لیول پہ جس ڈاکٹر سے میں ملا ہوں کیونکہ اس سے اوپر تو اب ڈاکٹر بھی نہیں بچا ہے تو جب وہ وفل ہوتے ہوئے نظر آئے تو مجھے سمجھ آنے لگا کہ ویجیان بھی کہیں نہ کہیں پہ رک جاتا ہے اس کی بھی کہیں ایک سیما ہے تو ہمیں اس کے بھی آگے جانے کی ضرورت ہے تو میں نے دیکھا کہ میں جب اپنے ساتھ میں جڑے ہوئے لوگوں کو یہ نیچروپیتھی کا گیان دینے لگا تو اس سے ان کو بھی فائدہ ہونے لگا تو جن ماسٹرز کے سمکش میں نے سارا گیان پرابت کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ آپ اس میں ایک ڈگری لے لیں ایک سرٹیفائیڈ ڈاکٹر بن کے اگر آپ بات کو رکھتے ہیں تو سماج جیدہ توجہ آپ کی باتوں کو دینے لگے گا اور ایک آپ کے پاس میں پروٹوکال بھی بن جائے گا کہ کس طرح سے آپ کو صحیح طریقے سے لوگوں کو وہاں تک لے کے جانا ہے تو میں نے میرا پیشن تھا میرا بزنس تو پانی کا چل رہا تھا پانی میں میں کام کر رہا تھا اور میں ساتھ ساتھ میں ایزا نیچروپیت ڈاکٹر بھی مجھے یاد ہے وہ دنوں میں پوجہ بھی میرے ساتھ میں کیونکہ جڑی ہوئی تھی تو انہوں نے بھی اپنی نیچروپیتھی کی پوری سٹڈیز میرے ساتھ میں کی ہیں اور اسی سمیں پہ ہماری چھوٹی بٹیا کا جنم بھی ہوا اور اس کو وہ ساری کی ساری ویلیوز ہم اپنے گھروں کو چنکے آتے ہیں تو بٹیا نے ہمارا چناؤ کیا جہاں اسے یہ سب کچھ بہت ینگ ایج میں کیونکہ اسے تو ہم نے کوئی دوا آج تک دکھایا ہی نہیں ہے آج لگ بک گیارہ سال کے ہو چکی ہے ہماری بٹیا اسے ہم نے ویکسین بھی نہیں دیا ہے تو اس کو دوا کا کچھ معلوم نہیں ہے اس کو تو اتنا ہی پتا ہے کہ ہمارا بھوجن ہی ہماری دوا ہے اور ہمیں اپنے من کا دھیان رکھنا چاہیے